درسن ہے ہماری گیاروی بار آج میں آپ کی درسن کر رہا ہوں اچھا اور گروہ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سناتن دھرم میں جیسے کہ گروہ پونیما کے دن ہی ابھی تک جو ہم نے سنتے آیا ہوں کہ گروہ پونیما کے دن ہی گروہ جی کی پوجا ہوتی ہے کس کی پوجا ہوتی ہے گروہ جی کی جیسے آپ میرے گروہ ہیں ہم نے آپ سے دوہزار بیس میں دکھشا لی تھی ٹھیک ہے لیکن میں آپ کی درسن کے لیے یہاں آیا جا کی اکیس تاریخ کو جو ہے نا گروہ جی کی درسن کریں گے ہم لیکن صبح سے ہی میں نے مندروں میں جا کے درسن کرے تو ہمیں یہاں پتا چلا ہے کہ تین دن پہلے سے ہی گروہ پونیما منائی جاتی ہے تو پھر آنے والے کر میں تو یہ سناتن دھرم کا ہماری جو ہے نا بلکل رام رام ہو جائے گا جیسے آج کے ریٹ میں جو یہاں کے مہراج جی بلکل کھلا بولوں گا ہمارے پر کوئی دن نہیں ہے تو جو روگ یہ کر رہے ہیں آگے آنے والے دن میں دپاولی بھی پہلے ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا تو اس ہیچ کو بچے نہیں مہراج جی پلیج گروہ پونیما تو اپنے ہی سمیہ پر رہے گی گروہ پونیما تو اپنی تاریخ پر رہے گی تیتھی پر اکیس تاریخ کی ہے لیکن جیسے ان میں سے کچھ بھرتے ہیں یہ کہیں کہ جی ہمیں بیس تاریخ کو جانا پڑے گا کسی کام آ گیا اچانک بیس تاریخ کوئی جانا اکیس کو نہیں آ پائے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں گروہ پونیما میں بیس کو اکیس کو نہ پائیا تو بائیس کو آیا انیس کو آیا تو وہ اپنا اب جیسے میں بھی میں بھی جب اپنے گروہ جی کا پوجن کرنے جاتا تھا تو گروہ پونیما کے دن نہیں جا پاتا تھا اس کے ایک دو دن پہلے جا کے گروہ جی کا پوجن کر کے آ جاتا تھا کیوں کیوں کی اُس دن اتنی ویستتہ ہو جاتی تھی کہ کہیں جان آنا سمبھو ہی نہیں تھا تو ایک دن پہلے دو دن پہلے جا کے آپ پوزہ کر لیجئے اس میں کوئی برائی نہیں ہے تاریخ تھی تو پورنیما تو اسی دن رہے گی پر گروہ کی پوزہ ہی کرنی ہے تو گروہ جی کا پوزہ تو آپ روج کر سکتے ہیں گروہ جی سے جان تو روج لے سکتے ہیں پورنیما ایک دن بنائی گئی ہے ان کے لیے جو سال بھر نہیں مل پاتے نہیں پوزہ کر پاتے وہ کم سے کم ایک دن جائے جو روز درشن کرتے ہیں روز پوزہ کرتے ہیں ان کے لیے تو روز گروہ پورنیما مہارا جی آپ برکوش صحیح کر رہے ہیں لیکن میرا یہ کوششن ہے کہ گروہ پورنیما کے دن ہی تو بنائی گیا پھر ایسے تو ہماری سناتن دھرم یہ کہتی ہے کیونکہ میں جو بھی سکھا ہوں آپ سے ہی سکھا ہوں پوزہ کرنا بھی آپ سے ہی سکھا پڑے تو میں مانتا ہی نہیں تھا تو کیا یہ سناتن دھرمیس بات کو مانتی ہے کہ ہاں آپ جب چاہے جب ہی گروہ پورنیما مانا لے یہ سناتن دھرم مانتی ہے آپ یہ بتاؤ آپ روز گھر میں دیپک جلاتے ہو کی نہیں دل کو جراتا ہوں تو دیپک کب جلائے جاتے ہیں جب بھی اندھیرہ ہو دیپا بلی کو نہ جلائے جاتے ہیں تو آپ کوئی کہے نہیں جی ہم تو سال میں ایک بار دیپا بلی کے دن دیپک جلائیں گے ارے دیپک روز جلاؤ اس دن دیپا بلی کے دن زیادہ ماترہ میں جلاؤ بس یہی ہے کہ سردھا روز رکھو پوجہ روز کرو بسیس پروایت اس دن بسیس ہونا چاہیے یہ ہے اس کا ارچ اس کا غلط ایسے ارچ نہیں لگائے جاتے بیٹا کسی بھی چیز کا ارچ ایسے نہیں لگائے ہم تو روز دیپا بلی منائیں کیا دکت پر پربجہ آئے گا تو ہم روز آپ کے سنگھولی کھیلیں آپ دیکھو بھاگبت جی کے ساتھ بے دن ہر بار ہولی ہوتی ہے تھاکور جی کے سنگ پشپوں کی تو ہولی تو دیکھو تیوہار بنے پر ان تیوہاروں کو ابھی رام للا بیٹھے جس دن ابھی آیودیا جی میں پرتشتہ ہوئی تو اس دن ہی پوری دیپا بلی منائی گئی پورے بھارت میں تو اس رہے ہی اس کا سنکیت اسوبہ آیا اسوبہ نہیں ہے بیٹا چار سو سے ہم نیچے آگئے اس رہے ان باتوں میں کوئی سار نہیں ہے بیٹا سمپل بات ہے کہ آپ تیوہار کبھی بھی منا سکتے ہیں دیپا بلی مطلب آپ کے گھر جب نیا گرہ پرویش ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر میں نئے گھر میں جاتے ہیں دیپ جلا کہ وہ ہی آپ کے لئے دیپا بلی ہے کہ بھائی آج ہی ہماری دیپا بلی ہے کیونکہ آج نیا گھر آیا نیا گھر میں ہم جا رہے ہیں تو یہ اس کو سمجھو تیوہار بنے ہیں تاکہ آپ ہر دن کو اتصاو منائیں ہر دن دیپا بلی مناؤ ہر دن ہولی مناؤ ہر دن تیوہار مناؤ ہر دن کو تیوہار کی طرح جیو نا ایک دن کیوں منانا تیوہار روز انجوئے کر روز تیوہار مناؤ کیا دکت ہے اچھا مہراجی دوسرا جیسے توسیداز جی نے لکھے ہیں بھوت پچاس نکٹ نہیں آوائے مہابیر جب نام سناوائے تو پھر بھی لوگ کے اوپر میں جب بھوت آتی ہے پریت آتی ہے تو وہی بابا جا کے جو ہے نا ان کو ڈنڈا مارتے ہیں چمٹی بھجاتے ہیں اور وہ توسیداز جی کو ہی مانتے ہیں حرمان کو ہی مانتے ہیں رام کو ہی مانتے ہیں لیکن وہاں پہ اپنی وہتے ہیں چمٹا مار کے بھگا دوں گا تو اس کے انساء تو توسیداز جی وارہ لکھا ہوا جو اسلوک ہے اس کو تو وہ جھٹا کر رہے ہیں کیونکہ آنے وارے دنوں میں اور دھر میں جو ہے نا ان چیزوں کو اوپر ہمارے اوپر میں انگری اٹھائے گی دیکھو بھوت پساچ نکٹ نہیں آوائے ہیں جو بھگوان کی شرن میں ہیں اس کے پاس بھوت پریت آہی نہیں سکتا سمپل ہے جو بھگوان کے آشرت ہے اس کو جرور اچھی نہیں ہے بھوت بھلا سے جو بھگوان کے شرن میں نہیں ہے تو اسے نکار آتما کورجا پکڑ لیتی ہے نگیٹی بیٹی جیسے ڈپریسن کہتے ہیں ڈپریسن کیا ہے ڈپریسن ہی بھوت ہے لوگ کہتے ہیں بھوت پساچ نکٹ یہ پساچ کیا ہے بھوت کیا ہے ڈپریسن آپ کا جو ڈپریسن ہے آپ کی جو چنتہ ہے وہی سب سے بڑا بھوت ہے اور یدی آپ بھگوان کی کچھا سنتے شرن میں رہتے تو ڈپریسن روپی بھوت کبھی نہ آتا ہر نگیٹی بیٹی کو بھوت کہا جاتا ہے بھوت کوئی ہوا میں اڑنے والا انسان نہیں ہے بھوت کوئی آتما نہیں ہوتا ایک گلت وچار دھارا کو بھوت کہا جاتا ہے ایک نگیٹی بیٹی کو نکار آتماکتہ کو جیسے اُدھاہرن کے طور پر چنتہ چنتہ کیا کسی بھوت سے کم ہے جو درگتی بھوت کرتا ہے وہی درگتی تو چنتہ کرتی ہے اس لیے بھوت پساچ نکٹ نہیں آویں جو مہاویر کو دھارن کریں گے جو رام کو دھارن کریں گے وہ کبھی چنتہ میں نہیں رہیں گے جب چنتہ نہ کروگے تو چنتہ کیا اور جب چنتہ نہیں ہوگی تو ڈپریسن روپی بھوت نہیں لگے گا اور یدی رام نام نہیں جپے کرشن نام نہیں جپے تو چنتہ کا بھوت کھا جائے گا ڈپریسن کئی لوگ ڈپریسن کے کارن آتمہتیا کر لیتے ہیں کیا ہے یہ آپ دن بھر سوچتے رہتے ہیں سوچ سوچ کے نہ پاگل ہوئے کچھ مہیلائیں پاگل ہو جاتے ہیں کچھ پورش پاگل دورے پڑھنے لگتے ہیں پاگل پاگل کھانا یہ پاگلپن کیا ہے وہی تو ہے بھوت کونسا بھوت ٹینسن کا چنتہ کا ڈپریسن کا اسی کے کارن تلسیداد جی کو کہنا پڑا کہ جو پرہو کی بھکتی میں ہیں شرن میں ہیں کتھا سے ستسنگ سے جڑا ہے اس کے پاس بھوت پساچ نکٹ نہیں آویں مینس نکاراتمکتہ نکٹ نہیں آتی ہے ڈپریسن نکٹ نہیں آتا ہے مہراج جی آج آپ نے جو انسل دیا ہے آج تک جتنے بھی ستسنگ ہم نے سنے یا پروسنوٹری میں کہیں بھی سنے ایسی کریئر کوئی نہیں بتایا کیونکہ دیپریسن میں جائے گا کسی کو بھی بھوت کل ہوگا تو یہ سائکلیجیسٹ کے پاس ہی جائے گا کیونکہ جو لوگ آپ سے سنتے ہوگا کہ آج تک کسی بھی بابا میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ بھوت کو ڈپریسن یا نہیں جو میڈیسن بولتا ہے سائنس بولتی ہے اس کو بولے آپ کیا روای یہ سبدا آج تک کسی نہیں بولا نہ تو کوئی بولے گا ناراین گروہ جی خوش رہی ہے